وہ گفتگو کرتے کرتے انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی بس ایک جملے نے ان کی پوری گفتگو کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا اس گفتگو کو ڈاکٹر زاکر نائگ نہیں زیرو سے ملٹیپلائی ہوئے اور نہ ان کی خدمات اسلام کے لیے زیرو سے ملٹیپلائی ہوئی ہیں لیکن وہ گفتگو زیرو سے ملٹیپلائی ہوگی اور انہوں نے ورڈ ایسا یوز کیا کہ جو عورتیں کمواری ہیں یا تو وہ کسی ایسے مرد سے شادی کریں گی جس کی آلڈی بیوی ہو یا پھر یہ ہے کہ وہ پبلک پروپرٹی بن جائیں گی بازاری عورت بن جائیں گی نعوذ باللہ من ظالک تو کی اپشن ہیں ان کے لیے دو اپشن ہیں چاہے پہلا اپشن ہے کہ وہ ایسے مرد سے شادی کرے جس کی بیوی آلڈی ہے یا وہ بازاری عورت بن جائیں بازاری عورت اتنا سخت لفظ میں انگلش میں بولتا ہوں پبلک پروپرٹی لوگ اعتراض لیتے میں کہتا ہوں اس سے اچھا لفظ میرے پاس ہی نہیں تو آپ کوئی بھی ایک اچھی خاتون کو پوچھیں گے اگر آپ کو شادی کے لیے کوئی مرد ایسا نے ملے جس کے پاس کوئی بیوی نہیں ہے اور دو اپشن آپ کے پاس ہے ایسے مرد سے شادی کرو جس کی شادی ہو چکی ہے یا آپ بازاری عورت بنو کوئی بھی اچھی عورت یہ کہیں گی کہ مجھے پہلا اپشن پریفرڈ ہے یہ بات اگر وہ دوسرے انداز میں کرتے تو شاید ایکسیپٹیبل ہو جاتی ان کے الفاظ کا چناؤ اور جملے کی ساخت درست نہیں تھی اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں یہ باتیں وہ آج نہیں کر رہے آپ ان کی بیس پچیس سال پرانی بھی ویڈیوز نکالیں سیم وہی جملے ہیں وہی فول سٹاف وہی قومیں چل رہے ہیں ایون باز اوقات آپ دیکھتے ہیں وہ گفتو کرتے ہوئے بھی انہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا ایک بندے نے بڑے اچھے کومنٹس کیے ہوئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی تک آپ نائنٹیز کی تقریریں کر رہے ہیں تھوڑے سے اپ ڈیٹ ہو جائے وہ رٹے وہی مارے میں ہیں اس سسٹر نے میری کیسٹ دیکھی اور یہ چینج ہوگی وہ ابھی بھی آپ نے سنیا کراچی میں کیسٹ دیکھی وہ کیسٹ اس زمانے میں دیکھی جاتی تھی ڈاکٹر صاحب آپ سوشل میڈیا میں دیکھا جاتا ہے لیکن ان کے جملے وہی پرانے چل رہے ہیں تو تھوڑا جسنا ہماری سیبلشمنٹ بھی ابھی تک نائنٹیز کی سیاستی کر رہی ہے انہوں نے پتا دنیا بدل گئی ہے اس لیے اب ان کے لیے سوشل میڈیا ایک مانسٹر بن گیا ہوئے کابو ہی نہیں آرہا تو وہ ان کے بھی پرانے جملے ہی ان کے دماغ میں چل رہے ہیں یہ ساری باتیں آپ بیس سال پرانی ان کی ویڈیوز نکالیں ان میں بھی یہ پبلک پاپرٹی والی بات ایک نہیں درجلوں ویڈیوز میں موجود ہے پوری دنیا میں انہوں نے یہ بات کی ہے چونکہ انگریزی میں کرتے رہے ہیں لہٰذا لوگ سنتے رہے ہیں آپ اردو میں آگے تو بندہ ایکسپوز ہو جاتا ہے اور بھی پھر اللہ معافی دے پاکستان ان دس سواللہ دے بندے ہو میری کنی عمد آئے کہ میں انہوں سارے انہوں نت پا کے رکھی ہوئی ہے اللہ دے فضل اللہ ابھی تو وہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ پر تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں سانگری لینے دیں گے ان کو مولوی اور جو دیوبندی ایل عدیس پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے یہ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جن سے عام بندوں کا کوئی لینہ دینا نہیں تھا تب بھی کتنی مشکل ہوئی ہوئی ہے ان کے لیے تو انہوں نے کہا کہ یا تو عورت پھر پبلک پروپرٹی یعنی بزاری عورت پھر انہوں نے خود مانا کہ یہ میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ بڑا ہارش ورڈ ہے لیکن میرے پاس اور وکیبلری نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات کرنا ہی غلط ہے کہ جس عورت نے شادی کرنی ہے اگر وہ کسی ایسے مرد کے ساتھ شادی کر لے جس کی آل لیڈی بیوی ہے یہ بات تو درست ہوگی اس کے بعد جو آپ دوسرا اپشن بتا رہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شادی نہ کرے آپ دیریکٹ تیسرے اپشن کے اوپر پہنچ گئے کہ وہ ناؤزباللہ بازاری عورت بن جائے گی یا پبلک پروپرٹی لہٰذا جن لوگوں نے ان کا جملہ پکڑا ہے وہ بالکل درست پکڑا ہے انہوں نے کہا ڈاڈ صاحب آپ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن عورتوں نے شادی نہیں کی بھی وہ پھر بازاری عورتیں ہیں اور وہ مرد بھی بھر بازاری پر دی ہوئے جنہوں نے شادی نہیں کی بھی تو میں کئی ان کے بزرگان دین گنوا دوں گا جن کی شادییں نہیں ہیں زندوں میں بھی اور پرانے بزرگوں میں بھی تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے صرف عورتوں کو سنگل آؤٹ کرنا کہ بازاری عورتیں وہ بازاری مرد نہیں ہیں وہ بزرگان دین سارے بازاری تھے جنہوں نے شادیاں نہیں کی بھی تھی صحابہ اکرام میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جن کی نہیں تھی استطاعت نہیں کر سکے شادی اسی طریقے سے دنیا سے چلے گئے یہ بات ہی بالکل غلط ہے تین اپشن ہے یا تو ایسی عورت اس مرد کے ساتھ شادی کرے گی جس کی ریڈی بیوی ہے یا وہ جو عورت ہے وہ پاک دامنی اختیار کرے گی اور جو تیسرا اپشن ہے وہ آپ نے بیان کیا وہ ورسٹ ہے وہ کوئی بھی نہیں کرنے کے لیے تیار جو خدا کا ماننے والا ہے لہٰذا آپ کو دو اپشن یہ رکھنے چاہیے اور تیسرے کو آپ ویسے ذکر کر دیں کہ معاشرے میں بدکاری پھر پھیل جائے گی جو باغی عورتیں ہیں وہ یہ کریں گی لیکن یہاں انہوں نے شادی شدہ کے سوا جتنی عورتیں ہیں سب کو باغی عورتیں ہی کہہ دیا بے ایمانی سے نہیں کہا لیکن مسئلہ خراب ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی بج lạiے وہ یہ کہتے کہ وہ پاک دامن رہے سورة نور میں آیا کہ جن لوگوں کی شادی کی استطاعت نہیں ہے انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامن رہے اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ باغی بن جائیں گے یا وہ عورتیں باغی ہو جائیں گی یا وہ مرد بازاری ہو جائیں گے اللہ نے کہا کہ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے نکاح کرنے کی تو ان کو چاہیے وہ پاک دامن رہیں سورة النور آیت نمبر 33 اور پھر بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے اے نوجوانوں کے گروہ جس کے پاس استطاعت ہے یعنی وہ خرچہ اٹھا سکتا ہے بی بی بچوں کا اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے نکاح کرنا شادی کرنا نگاہوں کو نیچہ رکھتا ہے یعنی نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اسمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس سے اس کی شہوت کم ہو جائے گی یعنی بزاری نہ بنے روزے رکھے یہ بات ہونی چاہیے تھی یہ بس ہینڈلنگ ہے میں سمجھتا ہوں اور اس پر جو عورتوں نے احتجاج کیا یا پاکستان کے سیکولرز کی طرف سے اعتراض کیا گیا وہ بالکل درست ہے اور یہ ان کے جملے کوئی آؤٹ آف کانٹیکس بھی نہیں اٹھائے گئے ہیں اور یہ جملے کوئی ان کے تازہ بھی نہیں ہیں وہ ہمیشہ سے بول رہے تھے لیکن ابھی تک کوئی اردو زبان والا ان کے متے نہیں لگا تھا آپ نے جس جس سکولر کو ایکسپوز کروانا ہے نا اسے پاکستان میں لے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے دے اندر پتہ لگ جائے گا میں نے تو ویلکم والی ویڈیو میں بھی اس وقت یہ باتیں نہیں کی تھی میں نے کہا تھا اللہ کرے کہ یہ سانی سے معاملات ہو جائیں مجھے نظر نہیں آرہا کہ یہ ہو جائیں گے لیکن مجھے خدشہ تھا کہ جب یہ اردو میں بولیں گے تو یہاں تو ماشاءاللہ سارے ماسٹر پیس بیٹھے ہوئے ہیں دنیا نے سارے برین پاکستانی کٹھے ہیں تو ایک ایک کر کے تو وہ ان کی غلطیاں پکڑیں گے اور وہ واقعی پکڑی گئی ہیں وہ ہے بھی ہیں ان کا کوئی جھوٹا دفاع نہیں کیا جا سکتا بالکل یہ صحیح بات ہے ہمیں خام خواہ بندہ الزام لگائے تو وہ زیادتی والی بات ہے کہ یہ کوئی ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں دشمنی نہیں کر رہے ہیں ان سے مسینڈنگ ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے چار شادیوں کے حوالے سے وہ لوجیکل ڈسکشن کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ امریکہ میں یورپ میں رشیہ میں اتنے ملین عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں اور یہ لوجیکلی اسلام کی بات فٹن بیٹھتی ہے کہ ایک مرد کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے صرف یو ایس اے میں پیالیس لاکھ سے زیادہ عورتیں ہیں صرف رشیہ میں صرف رشیہ میں ایک کروڑ سے زیادہ عورتیں ہیں صرف جرمنی میں لاکھوں عورت مرد سے زیادہ ہے تو اگر آپ دیکھیں گے دنیا میں عورتوں کی تعداد مرد سے زیادہ ہے مان لو میں آپ کی بات مانوں گا کہ ایک مرد ایک عورت سے شادی کرنا چاہے سے شادی کی پھر بھی بیالیس لاکھ عورتیں ہوں گی جن کو شادی کے لئے مرد نہیں ملیں گے بیالیس لاکھ آپ سوچو اگر ایک خاتون کو کوئی ہر مرد ایک عورت شادی کرتا ہے تو بیالیس لاکھ خواتین کو شادی کرنے کے لئے مرد نہیں ملیں گے اگرچہ ڈاکٹر زاکر نئی کا موقف وہی ہے جو میرا موقف ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے حکم ایک ہی کرنے کا ہے سورة النساء میں کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر اقتفا کرو ڈاکٹر زاکر نئی کی بھی ایک ہی شادی ہے ہاں جی لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنے لئے کوئی لائن سیدھی کر رہے تھے بلکل ایسا نہیں ہے دنیا میں جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام پیشن کے ساتھ کرنا ہے نا مولان مدودی ایک شادی تھی غامدی صاحب ایک شادی ہے تارجمیل صاحب ایک شادی ڈاکٹر فرد حاشمی جو چار شادیوں کے وضائل پر ویڈیوز ریکارڈ کرواتی ہیں اپنے خامند کی دوسری بھی نہیں ہونے دی لو سامو تو اس اعتبار سے کوئی ان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں وہ ایک لوجیکل ڈسکیشن کر رہے تھے کہ اسلام نے جادت دی ہے اگلے مذہب میں تو ایک اوپن ہی سلسلہ تھا سیکنڈوں کے اعتبار سے بھی بیویاں ہوتی تھیں تو اسلام پہ یہ کرٹیسزم بنتا نہیں اور اس میں انہوں نے فگرز جو دیئے اب اس میں ان فگرز میں کمزوری بھی اس حوالے سے ہے کہ یہ فگرز جو ہیں نا ڈسٹرم ہوئے ہیں ورلڈ وار ٹو کی وجہ سے کیونکہ تقریباً نو کروڑ کے قریب لوگ بعض کہتے ہیں چھے کروڑ بعض کہتے ہیں نو کروڑ لوگ اور ان میں بھی نائنٹی پرسن سے زیادہ مرد ہی تھے جو قتل ہو گئے یہ جو یورپ امریکہ رشیہ میں آپ کو یہ تناسب بگڑاوہ نظر آ رہا ہے نا اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جنگوں میں ان کے فوجی ملینز کی تداد میں قتل ہوئے ہیں ورلڈ وار ٹو میں اس کی وجہ سے ابھی تک وہ ریشو پروپورشن ان کی درست نہیں ہو سکی آٹھ سے اگر آپ ڈیڑھ سو سال پہلے کی بات کرتے تو اس طرح نہیں ہونا تھا ابھی بھی خیر فگرز اوورال دنیا میں آلموسٹ برابر ہی ہیں عورتیں اکاون پرسنٹ ہیں اور مرد فورٹی نائن پرسنٹ ہے اوورال یہ اللہ نے بیلس ایک سسرہ رکھاوا ہے لہٰذا اس میں ایک کلیریفکیشن اپنی کر لیں کہ یہ جو مثال دی جاتی ہے نا کہ جی رشیہ میں نوے لاکھ عورتیں زیادہ ہیں وہ اس لیے زیادہ ہیں کہ مرد ان کے ورڈ وار ٹو میں قتل ہوئے ہیں اور اس کے بعد سے برت ریٹ کا بھی ان کا ایشو ہے اور مسئلے بھی چال رہے ہیں بہرل اسلام نے اجازت دیا ہمیں یہ لوجکس بھی دینے کی اے سچ کوئی ضرورت نہیں لیکن چونکہ کافروں کو کائل کرنا ہوتا ہے تو اس لیے فگرز دینے پڑ جاتے ہیں ان میں پھر اس قسم کی تھوڑی کمزوریاں بھی جڑی ہوتی ہیں وہ ہائلائٹ کرنا ضروری ہوتی ہے ساتھ ساتھ کہ یہ اس وقت کے جو فگرز ہیں وہ اس وجہ سے ہیں ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں بلکل اولڈ چیز ہے وہاں پر مردوں کی تعداد جو ہے وہ عورتوں سے زیادہ ہو چکی ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب پرگنینسی ایڈینٹیفائی ہوتی ہے تو وہ پرگنینسی کے دوران ہی بچیوں کو ضائع کروا دیتے ہیں میں آلموسٹ آپ کو کوئی بیس سال پرانے فگرز بتا رہا ہوں لیٹسٹ میرے پاس نہیں ہے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق تین ہزار بچیاں روزانہ ماں کے پیٹ میں ضائع کر دی جاتی تھی اس زمانے میں انڈیا میں تین ہزار روزانہ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 21 سدی کی بات بھائی یہ نبیل اسلام کے مبارک زمانے کی بات نہیں ہو رہی آڑ بھی وہی منٹیلٹی چل رہی ہے تو اس وجہ سے انڈیا میں درہ ایک ریشو پروپورشن اس اتباس سے ڈسٹرب ہو گئی ہے باقی ملکوں کے اندر پاکستان میں بھی عورتیں تھوڑی سی زیادہ ہی ہیں مردوں سے اور یورپ امریکہ کی تو میں نے آپ کو ریزن بتائی جو اس کے بیچے اور ریزنز ہیں